یو ای سے دوسرے ممالک میں جیسے ٹوریسٹ کنٹریز ہوتی ہیں یہاں یورپین کنٹریز ہیں وہ بھی ٹوریسٹ کنٹریز ہیں شنجن ہو گیا یو کے یو ایسے کتنا مشکل ہے جانا اور کتنا آسان آج کا ٹاپک یہی ہے بہت زیادہ مجھے میسیج آئے اس ٹاپک کے حوالے سے تو میں نے سوچا اس کے اوپر ایک ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا بہت ساری باتیں کروں گا بہت زیادہ جتنا میرے پاس نولیج ہے آج کی ویڈیو میں ڈال دوں گا میں ہوں علی اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں جستجو کا سفر کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جو کہ ویزا آن ریول ہیں آپ کے پاس ایمرس آئی ڈیو ہو تو آپ صرف ٹکٹ کروائیں گے اور ان ممالک میں جا کے رہ سکتے ہیں ائرپورٹ کے اوپر ہی وہ آپ کو تھوڑی سی فیس جمع کروانی اور ویزا دے دیں گے کچھ ممالک ہوتے ہیں جو جن کا آپ کو ایزی لی بلکل ایزی لی ویزا مل جاتا ہے آپ خود اپلائی کر کے ویزا لے سکتے ہیں اتنی زیادہ ڈاکومنٹیشن ہی چاہیے ہوتے ہیں کچھ ممالک ہوتے ہیں جو آپ کو ڈاکومنٹیشن مانگتے ہیں اور پھر ویزا دیتے ہیں ویزا مل جاتا ہے اور کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا بقاعدہ انٹرویو کرتے ہیں کہ آپ آ تو رہے ہیں ہمارے ملک میں لیکن آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے تو یہ تین چار قسم کی کیٹیگوریز ہیں اور تین چار قسم کے کنٹریز ایریاں ہیں جہاں پر آپ کیسے جا سکتے ہیں آزربائی جان ہو گیا قطر ہو گیا اس کے بعد اومان ہو گیا یہ وہ کنٹریز ہیں اور بھی ایسی کافی ساری کنٹریز ہیں جو آپ کو ویزا آن ریول دیتی ہیں آپ ڈکٹ کرائیں وہاں پہ ائرپورٹ پہ کچھ فیز جمع کر آکے دے لیں پھر کچھ کنٹریز ہوتی ہیں جو آپ سے مانگتی ہیں کہ آفر لیٹر انویٹیشن لیٹر سوری انویٹیشن لیٹر آپ کا ہونا چاہیے پھر آپ جا سکتے ہیں جس میں کازگستان، کزباکستان، البانیا اس طرح کی کافی کنٹریز ہیں جو آپ کے انویٹیشن لیٹر پہ آپ کو ویزا دے دیتی ہیں کچھ کنٹریز ہیں جو آپ کا ویزا اپلائی کرنا پڑتا ہے اور ان کا سٹکر ویزا آپ کو ملتا ہے اور سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، اس کے بعد مصر، ایجیپٹ اس طرح کی کنٹریز ہیں جو آپ کو سٹکر ویزا کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے، پاسپورٹ بیجنا پڑتا ہے، سٹکر ویزا لگتا ہے دین آپ چلے جاتے ہیں ان کے انٹریویوز وغیرہ نہیں ہوتے ان کے لیے کچھ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے جس میں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ یہ تقریباً سب ہی کے لیے یہ چاہیے ہوتا ہے آپ کی تین ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ جس میں ترکی بھی شامل ہے وہ بھی سٹکر ویزا ہے تین ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے آپ کا پاسپورٹ جو چھ ماہ سے زیادہ کا وائلڈ ہو ایمرس آئی ڈی جو چھ ماہ سے زیادہ کی ہو البانیہ کے لیے ایک سال کا سٹیٹ ہونا بہت ضروری ہے یوں ہی میں اچھا اس کے بعد آپ کا وائٹ بیکگرانڈ پکچر این او سی لیٹر یہ چیزیں تو ہر ہی ڈاکومنٹس کے ساتھ لگتی ہیں اور اس کے بعد کچھ کنٹریز ہیں جو آپ کو پہلے ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ٹائم دیتی ہیں کہ جناب آپ چھ مہینے بعد تین مہینے بعد سال بعد آٹھ مہینے بعد جو بڑی کنٹریز ہیں کہ آپ کا انٹرویو ہوگا اور پھر آپ دیکھا جائے گا کہ آپ کا سٹیمپ کیا جائے ویزا یہ آپ کو ریجیکشن ملے زیادہ تر ابھی اس جو دور چل رہا ہے اس میں ویزے لگ جاتے ہیں کیونکہ اس وقت پوری دنیا کی کنٹریز کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی تھوڑی سی معاملات ایسے ہیں کہ انہیں پیسہ چاہیے بس تھوڑا سا آپ لوگ انہیں انٹرویو کی تیاری کرنی ہوتی ہے تو آپ بڑے ممالک میں بھی ٹور کر سکتے ہیں تو وہ طریقہ ہے بڑے ممالک میں جانے کا یہ تو ہو گیا کہ کن کن ممالک میں کیسے کیسے ویزا مل سکتا ہے اچھا اب بھی بات کرتے ہیں بہت سارے میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں کہ یوکے کا ویزا لگ گیا یو ایسے کا ویزا لگ گیا بغیر ہسٹری کے لگ گیا بغیر بیکسٹن ہوا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یو ایسے ایمرارس آئیڈی سے یوکے یو ایسے کے ویزے لگ رہے ہیں اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے اب لگ کیسے رہے ہیں کیوں لگ رہے ہیں ان کی تین ریزن ہے ایک ریزن یہ ہے کہ ان کو اس وقت پیسے کی ضرورت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ٹوریزم ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو وہ نرم کر کے بہت زیادہ پیسہ اپنے ملک میں لا سکتے ہیں کیونکہ جس نے جانا ہے ہفتے کے لیے تین دن کے لیے پانچ دن کے لیے دس دن کے لیے جانا ہے وہاں سے کچھ اکھار کے تو لینی آنا ٹھیک ہے آئے گھومیں پھرے پاپس چلے جائے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم اس کو ویزا دیں گے اب ویزا یہاں ملتا کیسے ہے ایک تو آپ کی ایمرس آئی ڈی وہ بہت مست ہے یو اے کی جس کے اوپر آپ کو ویزا ملتا ہے آپ کسی بھی نیشنل کیوں یہ ایک الہیدہ سبجیکٹ ہے لیکن ایمرس آئی ڈی ہونا ضرور بھی ہے دوسرا آپ کے پاس سالٹ ریزن ہونا چاہیے کہ آپ یو ایسے یو کے جا کیوں رہے ہیں کیونکہ ان کی جو مین جو چیز ہے وہ ہے ان کا انٹرویو وہ آپ سے انٹرویو لیں گے اور انٹرویو کے لیے آپ کو اپائنٹمنٹ کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے آن لائن اور اس کے اوپر محنت کر کے آپ کو جیسے بھی ہے آپ کو اپائنٹمنٹ حاصل کر کے آپ انٹرویو پہ جاتے ہیں تو انٹرویو کی جو سب سے مین چیز ہے اس ویزے کی وہ ہے آپ کا انٹرویو آپ جب وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کا وہ کاغذ ٹھیک ہے ڈاکومنٹس کسی بھی ملک میں جانے کے لیے اہمیت رکھتے ہیں لیکن یو ایسے اور یو کے کے لیے ابھی اس وقت جو ٹائم جا رہا ہے آپ کا وہ انٹرویو اہمیت رکھتا ہے وہ آپ کا کانفیڈنس لیول دیکھتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں کہ آپ کتنے جینون ہیں اس ملک میں جا کے واپس آنے کے لیے کیونکہ وہ آپ سے بیسیکلی شوٹی مانگتے ہیں گرینٹی مانگتے ہیں اس چیز کی اس سوال اور جواب میں کہ آپ جائیں گے تو واپس آئیں گے تو وہ آپ کے انٹرویو میں ہی نائنٹی نائن پرسنٹ وہ تجزیہ نکال لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ بندہ ہمیں کہیں لگ رہا ہے کہ یہ جھول کر رہا ہے یہ اس کی الفاظ اور اس کا جو سٹائل ہے اور اس کے جو تیور ہیں آپ اس میں میچ نہیں ہو رہے تو وہ ریجیکشن کر دیتے ہیں اور جب آپ کانفیڈنس کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں میکسیمم سوالات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں بس گما پھر آ کے وہ پوچھتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب میں آپ نے پاس ہونا ہوتا ہے اور فیل ہونا ہوتا ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے آپ کا اسی طرح آگے ائرپورٹ پہ بھی یہ ہی ہوتا ہے تو آپ سے یہ سوال جو آپ پوچھتے ہیں جو ہم ایسیمم پوچھے گئے ہیں اور آپ کا کانفیڈنسی آپ کو آگے لے کے جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے یکے اور یو ایسے میں ویزٹ کرنے کا طریقہ کچھ مبالک ہوتے ہیں جو آپ کی ٹریول ہسٹری بھی چیک کرتے ہیں کہ آپ پہلے کس کس کنٹری میں جا کے آ چکے ہوتے ہیں تو ٹریول ہسٹری اس لیے ضروری ہوتی ہے اب ڈریول ہسٹری کے لیے آپ کا سٹیمپ ویزا بھی قابل قبول ہے وہ بھی آخر آپ ویزٹ کر کے آئے ہیں کسی ایک ملک میں دوسرے ملک جا کے واپس آئے ہیں لیکن جو سٹکر ویزا ہوتا ہے نا یہ ترکی سنگپور ملیشیا تھائیلینڈ جب یہ سارے سٹکر ویزا لگاتے ہیں کازگستان پاکستان یہ ویزے آپ کے پاسبورٹ کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں اب دیکھیں نا اب جیسے یو اے کے اندر آپ کا آپ ایمررس آئی ڈی جو ہے اسی کے اندر سب کچھ ہے پہلے آپ کے پاسبورٹ کے اوپر بھی آپ کا ایک سٹکر لگتا تھا تو وہ کتنا ویلیو ایبل تھا اچھا لگتا تھا اب اس سٹکر لگنا ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب صرف آپ کے ایمررس آئی ڈی ہے تو اسی میں سب کچھ ہے وہ سٹکر پاسبورٹ سٹکر جو ہے وہ آپ کے پاسبورٹ کی چوتری کیوں بڑھاتا ہے اور آپ کے پاسبورٹ کی ویلیو کو بھی بڑھاتا ہے تو ٹریول اسٹری اس لیے ضروری ہوتی ہے اب ٹریول اسٹری اگر ہم پاکستان سے بات کریں سنگاپور ملیشیا تھائی لینڈ ترکی جانے کے لیے بڑے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں پھر جہا کے کہیں ہم جاتے ہیں اور ویزا ملتا ہے اور ایڈپورٹ پہ بھی بہت زیادہ تنگ ہونا پڑتا ہے لیکن یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے آپ کو ویزا مل گیا سٹکر لگ گیا اوکے ٹکٹ کرائیں اور جس ملک کا ویزا سٹکر ہے وہاں جائیں کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی تنگ نہیں کرتا کوئی زیادہ آپ کے لیے سوال جواب نہیں ہوتے اور آپ جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں جب آپ جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں تو پھر بڑی کنٹریز اور زیادہ ویلکم کرتی ہیں کہ گوڈ یار اس کا تو بیک گرونڈ اچھا ہے اس کی ہسٹری اچھی ہے وہ ہے ٹرائبل ہسٹری کہ یہ بندہ کسی بھی کنٹری میں گیا ہے اوور سٹی نہیں ہوا اپنے ٹائم پہ انٹر ہوا ہے اپنے ٹائم پہ واپس آیا اس لیے اس کو ہم اپنے ملک میں آنے کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ملک میں آئے گا پیسہ لے کے آئے گا گھومے گا پھرے گا تصویریں کھینچے گا ویڈیوز بنایا گا لوگوں تک پہنچائے گا اور اور لوگ بھی موٹیویٹ ہوگے پھر آئیں گے تو یہ طریقہ ہوتا ہے جس سارا کسی اور ملک میں یو اے سے جانے کے لیے اب آپ کیسے اپلائی کریں یہ ایشو آ جاتا ہے نائنٹی فائی پرسن لوگ خود اپلائی نہیں کر سکتے تو پھر بہت زیادہ لوگ ہی میں ہیں جو آپ کی کنسلٹنسی کر سکتے ہیں آپ نے کنسلٹنسی والے کو ڈھوننا ہے ہر کوئی اپنا چورن بیچ رہا ہے میں کسی کو بھی اچھا نہیں کہوں گا کسی کو بھی بورا نہیں کہوں گا پھر یہ ہے کہ دیکھوال کے کوئی بندہ دیکھ لیں اور اس سے کنسلٹنسی کروائیں اور اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ کروائیں اور پھر دنیا کو انجوائے کریں تو یہ سارا جی میرے بہت سارے فالورز ان کے سوالات اور پھر ان کے یہ جوابات ہیں کہ یوں اے ہی سے دوسری کنٹری میں ہم کیسے جائیں تو کافی سارے لوگوں نے کہا ہے کہ علی بھائی آپ خود کیوں نہیں کنسلٹنسی کرتے تو بھائی ٹائم تھوڑا شارٹ ہے اس لئے میں نہیں کرتا بہن پیسہ کس کو نہیں اچھا لگتا آتے ہوئے جب کنسلٹنسی کوئی کرتا ہے کسی کی یا کسی کے لیے کام کرتا ہے تو دیفنیٹ اُٹھ سے بھی کچھ نہ کچھ لیتا ہے تو خیر دعا میں یاد رکھ گا یہ تھا میرا آج کا ویلوگ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ